السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ لوگوں نے پہلے سے کر لی گئے دیپ بریزنگ وغیرہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ آج میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو ایک امتحان لیتی ہوں آج انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آج دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں اور یہ جو لیسن ہے اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں میں صرف ایک ایک دفعہ سب چیزیں پڑھوں گی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ بس نور سا آجائیں ٹھیک ہے یہ نظر آرہا ہے آپ لوگ کو اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی رب زیدنی علما آج انشاءاللہ قرآن دعا جو ہم پڑھیں گے سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی فورٹی سیون ہے الحمدللہ ٹھیک ہے چلیں رب بی رب بی انی اعوذ بکا رب بی انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیسا لی بھی علم اعوذ بکا ان اسألکا ما لیسا لی بھی علم وَإِلَّا وَإِلَّا تَغْفِرِ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَوَسِرِينَ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا بہت خوبصورت دعا ہے اور اسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے آجاتے ہیں اسمال حسنہ کی طرف الْقَيُّمُ الْقَيُّمُ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ قاب جا قمری حرف ہے اس نے لام تعریف کو ظاہر کر دیا لام تعریف کی وجہ سے حمزت الوصل کا زبر آ رہی ہے الْقَيُّمُ سب کو قائم اور سنبھالنے والا الْوَجِدُ اس میں بھی دیکھیں پڑھنے والی ہے ظاہر ہوئے لام اس میں بھی نام کا اظہار ہوئے اس کا ادغام نہیں ہے الْوَجِدُ ہر چیز کو پالنے والا الْمَجِدُ بزرگی اور بڑھائی والا اچھا یہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نام یاد کرنا شروع کر لی ہوں گے نیکس وز پہ آ جاتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِأَبَوَابَ رَحْمَتِكَ اس کا تجربہ پڑھ لیتے ہیں حوالوں کے ساتھ یہ دیئے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة و سلام ہو اے اللہ میں تیرے لیے اپنی رحمت اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں استغفراللہ دیکھیں جب آپ دہان نہیں دیتے تو مو سے کیا سے کیا نکل جاتا ہے اے اللہ میرے لیے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں آمین یا رب العالمین اب دیکھیں یہ جو دعا ہے اور فور یہاں شیطان نے میری زبان پھسلا دیے انہا لیلہ و انہا لیہ راجی انتہ ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا ہے چلے اب آج ہمارے جو سورہ ہے سورہ العلق ہے کمپلیٹ ہے اس کو آپ سکرین شوٹ لے لیں تھوڑا اگر میں اس کو اوپر کر لوں تو آپ سکرین شوٹ آرام سے لے لیں گے ایک منہ میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں چلے اب میرا خیال ہے یہ آپ کو اچھے سے نظر آئے گا ٹھیک ہے پورا سکرین شوٹ لے لیں آپ اس کا یہ سب جو میں اکسپلین کروں گی نا وہ سب یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو میں خلق رہنے دیں سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک سیکنڈ کے لیے بھی ہو کافی ہے آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ لے لیں جی رہو اگر میں پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملے گا اس لئے ضروری ہے کہ آپ اسی طرح اس کے سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک ہے کمپلیٹ یہ ایکسپلینیشن ہے اس کی ٹھیک ہے تو آپ بہت اچھے سے اس کو اگر میں نہ بھی ایکسپلین کروں اس سے پڑھوں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ بہت آرام سے اسے پڑھ کے اور ایک میں نے کہا نا آپ لوگ کا امتحان ہے دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ اسے کتنا سمجھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے پھر کمرس میں بتا دیجئے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک اللذی خلق صرف آیت میں آپ لوگ کے سامنے پڑھوں گی ٹھیک ہے خلق 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 انسان من من عالق عالق ٹھیک ہے من عالق اسے ظاہر کر کے پڑھا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا رول ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اکر 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 را مخفہ میں را مخفہ میں اچھا نیکسٹ آیا نیچے یہ اللذی علم بالقلم آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر نیکسٹ ٹائم میں اس ویڈیو کو دوبارہ بناوں گی اکسپلین کروں گا ٹھیک ہے علم الانسان ما لم يعلم ٹھیک ہے بہت اس میں کافی چیزیں اکسپلین کرنے والی ہیں لیکن آپ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ میں اتنا پڑھا دیا ہے تو آپ لوگ کہاں تک پہنچیں کہیں کتنا اس کو آپ خود سے انیلائز کر سکتے ہیں نہیں ہوگا تو میں کمپلیٹ ایکسپلینیشن دوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ